اسلام علیکم ویلکم تو میں چینل آج کے ولاگ کو سٹارٹ کرتی ہوں یہی سے آج کے ولاگ میں میں نے بہت ہی سیلیکٹیو ٹاپک چوز کیا ہے آپ لوگوں کے لیے اور جس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی زندگی میں ایسی کسی کو بھی اتنی امپورٹن اتنی اہمیت بالکل بھی نہ دیں کہ وہ آپ کی خوشیوں کو ختم کرنے کی وجہ بنے وہ آپ کوئی اداسیوں کی وجہ بنے میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک بات ڈسکس کروں گی کہ ہمیشہ ہمیشہ خود کو فرسٹ پیوریٹی رکھیں اپنے آپ کو فرسٹ پی رکھیں سیکنڈ آفٹر اگر آپ لوگوں کے پاس آپ کے دوست ہیں ایسے دوستوں سے ایسی محفلوں سے ایسی جگہوں سے پٹ کر دیں چلے جائے چھوڑ دیں ایسی جگہوں کو جو آپ کی عذیت کا وائس بنیں ایسی محفل میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ختم کر دیں جو آپ کو تکلیف دیں کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور ہم لوگ بلکل بھی دوسروں کے رحم و کرم پہ رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کو ختم نہیں کر سکتے تو میں اس چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ڈیپلی ڈسکس کرنا چاہتی تھی اور یہاں پہ نا آج میں نے کاسم علی شاہ کی ایک بات بھی پڑی تھی کہ خود کو خوش رکھو مطلب خود کو آپ لوگ خود خوش رکھیں یہ ذمہ داری لوگوں کو نہ لیں کہ لوگ آپ کو خوش رکھیں لوگ کبھی بھی آپ کو خوش نہیں رکھ سکتے وہ ہمیشہ کوئی بھی پرسن ہے کوئی بھی پرسن ہے وہ اپنی حوائشات کے مطابق آپ کو ڈالنے کی کوشش کرے گی کرے گا یا کرے گی جو بھی ہے وہ آپ کی جو خوشی ہیں ان کو دوسروں کے لیے مت قربان کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کھریں جو اور سب سے بہترین چیز کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود کو ڈپریشن میں بالکل بھی مت لے کے جائیں کہ فلان ہے ہمیں کیا کہا لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا مقام ہے بات نہیں کرنا اور اس چیز کو ٹوٹلی اگنور کریں اور خود کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں دیں ہیں ان کو سوچ کے خوش ہوں کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا نواز ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اولاد اولاد سب کو خوبصورت لگتی ہے چاہے وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو وہ ماں باپ کو اپنی اولاد اچھی لگتی ہے اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت اولاد سے نواز ہے اور بہت سے میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو اولاد کیلئے اتنے طلب گا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نیک سالیہ اولاد دے دے تو میں تو دعا کروں گی آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی اولاد دے بس میری آج کے آج کے ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ میں صبح مارننگ میں میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا تھا جس کو لیکن میں اتنی سٹریس میں تھی پھر میں نے کہا میں بھی چھوڑو خود کو فریش کرو خود کو خود کے لئے کوشش کرو اور تم دوسروں کی باتوں کو لے کے بیٹھ جاؤ گی تو اس طرح تو زندگی بلکل ختم ہو جائے گی ہم لوگ دوسروں کی ٹینشنیں لے لے کے فلان ہے ہمیں کیا کہہ دیں فلان ہے ہمیں کیا بول دیا جو بھی بولتا ہے جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے نا آپ جیسے ہو آپ کو بلکل ویسا ہی وہ بندہ آپ کے ساتھ رہے گا کیونکہ اس کو آپ کے ساتھ رہنا ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتے سو اس لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر کے دوسروں کے لئے اچھا بننے کے لئے خود کو تکلیف دے دے کے خود جو چیز نہیں بھی پسند دوسروں کی پسند کر کے آپ لوگ کو کچھ کہ کوئی بندہ آپ کو انام نہیں دے گا اپنے اللہ کو راضی کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سور جائے اور میں سب سے بات سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آپ بس خود ہیپی رہیں اور آج نا آج کے ویڈیو میں جو آپ کو پیچھے ویڈیو نظرات آ رہی ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ اس دن کے ویڈیو ہے جب میں اسلام بات کی تھی تو اسلام بات میں نا راستے میں ہماری گاڑی نے جہاں اسٹے کیا تھا وہاں پہ یہ ٹاک شاپ تھی جس کی میں نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنایتی اور ماشاء اللہ سے یہ تنی کمال کی ویڈیو بنی تھی مجھے خود بھی نہیں بتا میں نے صبح رینڈم لی اپنی گیلری کو سکرول کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے اندر یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے اور ماشاء اللہ سے یہ بڑی زبردست مجھے ویڈیو لگی تو بس میں نے اسی ویڈیو کو اپنی اور تھوڑا جو سکول میں ہم لوگوں نے لنچ وغیرہ یہ ہمارے یہاں پہ ٹانڈا میں کھٹانا سویٹس ہیں ان سے مگوایا تھا اور ماشاء اللہ سے وہ بڑی زبردست تھا اس کو اس کی ایک دو ویڈیو بنے ڈال لیا اور میری ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ نا میں نے بڑی اچھی ویڈیو ڈال لیا اس کو بھی دیکھے گا تھانکی ور وچنگ